ایسا کیوں ہے کہ چناؤ کے پہلے یہ سارے چیزیں کرنی ہیں؟ ایسا اس لیے ہے کیونکہ اگر یہ وہ نہیں کریں گے تو آپ اسی پر سوالوں میں کیسے الجھے رہیے گا؟ منگیری لال کے حسین سپنے دیکھنے میں کوئی ٹیکس تو لگ نہیں رہا ہے نہ موڈی جی پر ٹیکس لگے گا یہ زبانی جمعہ خرچ کرنے کے لیے دیش کے لوگ انیائے سہ کر تھک چکے ہیں دس سال اور اب وہ نیائے کرنا چاہتے ہیں مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ دس سال موڈی سرکار کے شاسنکال کے بعد اتراخن کے دوسرے ٹرم کے بعد ایسا کیوں ہے کہ چناؤ کے پہلے یہ سارے چیزیں کرنی ہیں؟ ایسا اس لیے ہے کیونکہ اگر یہ وہ نہیں کریں گے تو آپ اسی پر سوالوں میں کیسے الجھے رہیے گا؟ آپ کب بیروزگاری پر، مہنگائی پر، آرتھکہ سمانتہ پر، مہیلاؤں کے خلاف بڑھتے اپرات پر آپ کب باتیں کریے گا؟ کہ اس دیش کی سرکار دن دہاڑے، کرشی پر، ساماجی کلیان پر، شکشہ پر، سواست پر بجٹ کارتی ہے اگر یہ نہیں کریں گے تو کیسے آپ کو اور واقعی دیش کو الجھائے رکھیں گے؟ یہ کچھ نہیں ہے یہ دیش کو ڈسٹریکٹ کرنے کے طریقے ہیں اور اس میں وہ بلکل بفل ہوں گے مونگیری لال کے حسین سپنے دیکھنے میں کوئی ٹیکس تو لگ نہیں رہا ہے نہ موڈی جی پر ٹیکس لگے گا یہ زبانی جمعہ خرچ کرنے کے لیے موڈی جی جب صدن میں کر بول رہے تھے جہاں پر انہوں نے یہ بات کہی بیتو کی بات مجھے نہیں پتا موڈی جی اتنی سیٹ بھی لڑتے ہیں کی نہیں لڑتے ہیں اصلیت یہ ہے کہ اس دیش کی راجنیتی نے کل ایک حتاش بے حد تھکے ہوئے اور بوکھلائے ہوئے ویکتی کو دیکھا اور وہ نریندر موڈی تھے دس سال کے کارکال کے بعد ان کے پاس ریپورٹ کارڈ نہیں ہے جس کو وہ دکھا کر چناؤں میں ووٹ مانگ سکے ادھر ادھر کی بڑی بڑی باتیں آدھا ستھ پورا جھوٹ کر کے موڈی جی نے ثابت کر دیا کہ ایک سو دس منٹ کے بھاشر میں اگر وہ اٹھتر منٹ کانگریس کو پانی پی پی کر کوستے ہیں تو وہ کانگریس سے کتنا ڈرتے ہیں اور ڈرنا چاہیے کیونکہ دیش کے لوگ انیائے سہ کر تھک چکے ہیں دس سال اور اب وہ نیائے کرنا چاہتے ہیں سترہین مریادہین بھدی اور بہت گھٹیا وقتا وی دینے کے لیے پردان منٹری ہمیشہ سے مشہور تھے یہ انہوں نے ایک اور ادھر اردے کے دکھا دیا ہے کہ وہ کس طرح تک گر سکتے ہیں صدن میں اس طرح کی بات بول کر اصلیت یہ ہے کہ جس راہل گاندی کو وہ دو منٹ کے لیے برداشت نہیں کر سکتے ہیں بینہ کانگریس کا نام لیے کھانا نہیں پچا سکتے ہیں موڈی جی اور وہ راہل گاندی جب کنیا کماری سے کشمیر اور مڑیپور سے ممبئی چلتا ہے تو ان کی راتوں کی نید اڑا دیتے ہیں کیونکہ راہل گاندی جی نے بھی تیہ کر لیا آپ کچھ بھی کر لیجے آپ اپنی آئی ٹی سل کے گرگے اور تمام ایجنسیاں ان کے پیچھے چھوڑ دیجے ان کو سنسد میں رہنے دیجے یا نہ رہنے دیجے وہ یوہوں کے لیے مہیلاؤں کے لیے کسانوں کے لیے شمکوں کے لیے دلت پچھڑے آدیواسیوں کے لیے نیائل لے کر رہیں گے راہل گاندی جی نے اعلان کیا ہے کہ ہماری سرکار بنے گی اور پچاس پرسنٹ آرکشور کی لیمٹ کو ہم اکھاڑ پھیکیں گے اس پر موڈی جی کچھ کہنا چاہیں گے مجھے نہیں پتا آکڑے میں نے دیکھے نہیں ہے لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ اتر پردیش کی پراتھمکتہ اتر پردیش سرکار نے اپنی پراتھمکتہ شکشہ سواست ٹورزم ایسی چیزیں رکھ کی ہوتی تو اتر پردیش میں بھی روزگار کا سرجن ہوتا اتر پردیش میں بلڈوزر سے سرکار چل رہی ہے اور وہ بلڈوزر جات دھرم اور سمپردائے دیکھ کر چلتا ہے انیتھا بابا کے بلڈوزر کا ڈیزل ختم ہو جاتا ہے کیا بابا کا بلڈوزر بی ایچیو میں پہنچا جہاں پر ان دو لفنگے لڑکوں نے ایک ڈاکٹر کا ویڈیو بنا کر اس کے ساتھ ہتھا پائی کری اس کو نیوڈ کیا کیا بابا کا بلڈوزر آئی ایٹی بی ایچیو کے اپنے آئی ٹی سل کے گرگوں کے پاس پہنچا کیا بابا کا بلڈوزر میرٹ میں پہنچا جس لڑکی کو جلا دیا گیا اس بلڈوزر کا ڈیزل ختم ہو جاتا ہے ویقتی کا نام اور اس کی سمپردائے دیکھ کر